اچھا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو اکاسی تھی نا مکہ کی وہ تقریباً کی ہوئی ہے یہاں پر اور کعبہ شریف اس طرح اس کے اوپر کپڑے الگ الگ لٹکائے ہوتے تھے اور یہ زمزم کا کون اور ادھر مقام ابراہیم تھے کیسے تھے گھروں کے بیچ میں سے ادھر ادھر لوگوں کے گھر ہوتے تھے بیچ میں سے صفہ مروہ ہوتا رہتا تھا یہ بھائی یہ والی نئی انویشن انہوں نے کی ہے بھائی صاحب کے چھتری اس طرح کی لگائیں جب آپ حج پہ جائیں نا دیکھیں اس نے احرام باندھا ہوئے یہ جنبی ایلا جدہ ڈوم ہے اس کا نام بلکہ جدہ سپر ڈوم اس کو کہتے ہیں اور اس میں اکثر ایکسیبیشنز وغیرہ اور ایکسپوز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتے رہتی ہیں دیکھیں بھائی صاحب یہ بہت بڑا ڈوم بنا ہوا ہے یہاں پر اندر سلتے ہیں اور حج ایکسپو کا دیکھتے ہیں کہا کہا لے کے آئے ہیں کیا کیا نظر آ رہے ہیں یہ ہے بھائی صاحب ڈوم کی انٹرنس دیکھیں بغیر کیسی پیلر کے اتنی بڑی ویلڈنگ ماشاءاللہ اس لئے اس کا نام ہے ڈوم اور یہ حج والی باس کھڑی ہے شروع میں یہ موٹے پاپ بھائی ایسی کے ہیں ایسا مجھے فضل بھائی نہیں بتایا یہ دیکھیں بھائی حج کے اوپر یہ اس طرح کی چیز بھی شاید رکھیں گے جس پہ ریلیکس کریں گے آپ سکون سے اور فری میں ہوں گی آئی تنک یہ بہت سودھر کچھ خاص ہے مسائل کیر کیا؟ بہار نظر آ رہے ہیں دیکھیں تواف کیسے چر رہا ہے پرانے زمانے کا اس کی اکاسی کی بھی ہوتا ہے پرانے زمانے کا لوگ اونٹوں پہ بھی کرتے تھے تواف اور پرانا کعبے کا نقشہ دیکھیں لوگ اونٹوں پہ بھی تواف کرتے تھے اور یہ کعبے کا پرانا نقشہ جبردست کنا کے رکھا ہے یہ اندر بھی اونٹ پہ چڑھ رہا ہے آپ کو بتا ہے نا اونٹ پہ ہوتا تھا تواف پہلے اچھا نہیں نہیں بتا لیکن ایک اور چیز نظر آ رہی ہے جس کا مجھے بالکل ملک پر آدھا کری کیا؟ وہ جنگ ہے جو یہ خاتیم اس کے اوپر اونٹ سیج لگا ہے پہلے اس کام دے گا آپ پہ شرد ہوتا ہے ہاں اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز دیکھا ہوں بہت زمزم کا کون ہے کیسا؟ زبردست یہ مکہ کے وہ دوسری طرف آلے گا اچھا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جو اکاسی تھی نا مکہ کی وہ تقریباً کی ہوئی ہے یہاں پر اور کعبہ شریف اس طرح اس کے اوپر کپڑے الگ الگ لٹکائے ہوتے تھے اور یہ زمزم کا کون یہ ادھر تواف یہ چڑھ رہا ہے لوگ اونٹوں کے ساتھ بھی تواف کرتے تھے دیکھیں وہ در اونٹ جا رہا ہے اور ادھر مقام ابراہیم اور یہ دیکھیں ادھر صفا کا پہاڑ یہاں صفا سے چلتے چلتے بیچ میں سے وہ مروہ کے پاس پہنچ جاتے تھے لیکن جاتے کیسے تھے؟ گھروں کے بیچ میں سے ادھر ادھر لوگوں کے گھر ہوتے تھے بیچ میں سے صفا مروہ ہوتا رہتا تھا وہی گھروں پر اونٹ بھی نظر آتا ہے آج کل تو بھیل چیز پہ کرتے ہیں پہلے اونٹوں پہ بھی کر لیتے تھے تو یہ سنگن ہے یہ صرف جس طرح بکس میں لکھا ہوا ہے اس طرح کی اکاسی کی ہوئی ہے یہاں پر مکہ کی سبحان اللہ قرآن وقت ایک طرح ہے جیسے سامنے یہ دیکھیں مشاعر مفدس کا جو ہے یہاں پر ایک ریپلیکہ بنایا ہوا ہے مثال کے طور پر جیسے یہاں پہ ہے یہ منحر لکھا ہوا ہے جیدہ زبا کرتے تھے پہ ساتھ میں جبل سبیر ہے اور ساتھ میں مینہ کا لکھا ہوا ہے دیکھیں ادھر یہ جمرات ہے اور یہ مینہ کے خیمے وغیرہ ادھر لگا کے رکھے ہوئے ہیں یہ مشاعر الحرام کے ادھر نشان دے ہی ہے اور ادھر عرفات ہے ادھر مسجد الحرام بھائی وہ ایک نا حج کی جرنی یہاں پر شو کرنے کی کوشش کی ہوئی پورا ہنڈر پسینٹ نہیں لیکن جرنی شو کرنے کی کوشش کی ہوئی یہ بھائی ادھر مدینہ سے مکہ کا راستہ شو کیا ہوا ہے ایک ایسے جو جو وادیاں راستے میں آتی ہیں وہ ساری دکھائی ہوئی ہیں ایک روحہ حی الجمل ابوہ یہ دیکھیں ادھر ابوہ ہے یہ ریورس آ رہا ہے ہونٹ پھر سیدھا جائے گا دیکھیں ادھر یہ ادھر کعبہ شریف اچھا ادھر دوسری چیزیں بھی شو کی ہوئی ہیں مثال کے طور پر جو جو مقات لگتی ہیں دیکھیں یہ لم لم کی مقات وہ قرن المنازل وہاں تر ایک اور ہے اور ادھر جحفہ ہے تو اس طرح مقات بھی ساری شو کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں بھائی صاحب یہ کنگ عبدالعزیز نے جس کے اوپر حج کیا تھا یہ وہ والی گاڑی ہے جو کہ سعودی عربیہ کے بانی تھے سمجھ لیں یہ دیکھیں پیرس اورو ادھر پرانی سب تصویر ان کی در تصویریں لگی ہوئی ہیں اور ادھر کعبہ شریف کے غلاف کے ٹکڑے یہ دیکھیں یہ روحی ہی ہے اوریجنل ہے بوس ہاں پہ تو ریپلکا نہیں لگائیں گے یہ مکہ کی پرانی تصویر دیکھیں اور یہ دیکھیں اور یہ کعبہ شریف کے انسائیڈیا ہے انسائیڈیا ہے کہ اس کے قائبہ داخلی ہے اور یہ اوریجنل ہے اور یہ اوریجنل ہے اور ادھر قرآن پاک کے پرانے نسخے اور ادھر مکہ کے پرانے لوگوں تصویر ہیں یہ تھیڑا پانی رکھنے کا آئے ہیں یہ خود کھلتا ہے خود بند ہے ابھی دیکھنا کھلے گا کھلے گا کھلیا پانی ہے ہی نہیں اندر کھالی ہے یہ رو بوٹ کو پکڑتے ہیں بھائی اس سے پانی لے جائیں رکھ جا رکھ جا اسکیوز می یہ نہیں اس نے رکھا ہے کہ نام ہی نہیں اس نے تھان لیا کہ میں نے سفر کمپلیٹ کرنا آپ کو ٹھکے گا وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہے رکھ جائیں رکھ جائیں دیکھیں ابھی آپ کے پیچھے آئے گا نہیں گیا اس نے کہا ہے اس نے مزاد بنایا اس سے پانی کھنے یہ بھائی یہ والی نئی انویشن انہوں نے کی ہے بھائی صاحب کے چھتری اس طرح کی لگائیں جب آپ ہاج پہ جائیں دیکھیں اس نے احرام باندھا ہوئے یہ چھتری ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں یہ چھتری ٹرائی کریں یہ چھتری ٹرائی کریں یہ چھتری ٹرائی کریں یہ ادھر سے ایسے نا کو مارکٹ اس سے ایک اسے لگے آئے ہیں اقورٹنگ تویئر سائز اور ادھر آپ اپنے ہی مرضی کا کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اپنا کوئی بھی پیپرز کھانا پینہ کوئی بھی چیز اور آپ سے یہ حج کے لئے بڑی یہ زبادہ سکتے ہیں کہ حج کے اوپر آپ لے کے جائیں کہ حج پہ اکثر دھوپ ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے تو یہ صحیح پروٹیکشن ہے اگر کسی نے لینا ہے تو یہ ان کا کونٹیکٹس نمبرز ہیں یہ بھائی صاحب ایک اپ ہے جس کا نام ہے رشد اور اس کے ذریعے آپ لوگ امرا انڈ حج اس کا ایک ٹور لے سکتے ہیں اس کے ذریعے اس طرح سے ہوگے تقریبا اردو میں بھی اب دیکھیں یہاں سے آپ اپنی ڈائریکشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ادھر سے چلیں گے دیکھیں وہ سپیڈ میں چل کے جا رہا ہے مطلب آپ اس اپ کے ذریعے ایک دیکھ سکتے ہیں کہ امرا کس طریقے سے ہو سکتا ہے یہاں سے سپیڈ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اردو میں بھی ہے یہ اردو انگلیش شاہرابک فرانسی اور فرنچ میں بھی ہے جب یہ اپ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھیں وی حج یعنی کہ ویرچول حج دیکھنے کا یہاں سے موقع ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں سکوم سے بیٹھ کے یعنی ویرچول حج آپ آن لائن در پورا حج دیکھ سکتے ہیں نا ہاں ویرچول ہی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا حج کیسے ہوتا ہے عمرہ کیسے ہوتا ہے یعنی ایک قسم کی حج کرنے سے پہلے حج آپ سیکھ سکتے ہیں یعنی ایک سیکھ سکتے ہیں ایک سیکھ سکتے ہیں بھائی ان معاملات میں ٹکنالوجی کو صحیح استعمال کی ہو گئے ہیں ہاں آپ حج پہ آنے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہوتا ہے عمرہ پہ آنے سے پہلے یہ بڑی زبدیست چیز ہے یہ دیکھیں مکہ کی اسٹائل میں زمزم پھلا رہے ہیں سلام علیکم الحمدللہ کف حالکم طیبین ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ یہاں پر بانٹ رہے تھے گفٹ زمزم کی چاچار بوتلیں جو بندہ مرضی لے آکے لے جائے تو میں نے لے لی اور ابھی ہم لوگ ایکزٹ کا سوچ رہی ہیں یہ بھائی صاحب حج کے کیپسولز جن میں آدمی سوتا ہے نیچے دیکھیں بھی اس طرح لگا ہوئے ہو سکتا ہے ون آف دی سلوشن یہ بھی ہو جائے حج کے اوپر کہ اس طرح کے کیپسولز کے اندر آپ آکے سوئیں مینہ کے دین اس میں گزارے لیکن سلوشن تو بہت اچھا ہے سیف بھی ہے اور ایکسس بھی کارڈ کے ساتھ ہے اچھا اچھا سلوشن کافی جو برلیس اس کی کمپنی در اپنی پونسی ہیں وسان وسان ہاں وسان سب بھی تھے وسان کو یاد شاہد اسے دلوگ رہے ہیں پیدویں کیا کر رہے ہیں اس کو سینے کی پوشش کر رہا اس کو سینے کی پوشش کر رہا ہے اس کو سینے کی پوشش کر رہا ہے ایسے رکھے پھر نیچے 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 نکالنا ہوتا ہے فرید بھائی آپ تو جانتے ہیں آپ نے ایک مطلب پلے بھی کیا ہوئے جو خراب ہوگا اس کو یہ ختم کر رہا ہے اس کو وہ اگر کوئی صحیح نہیں سلوہ ہوتا ہے تو اس کو ختم کر کے کھول کے پھر دوبارہ سے یہ دیکھیں بھائی ساب پرانے زمانے میں اس طریقے سے اوپر بٹھا کے عمرہ کرواتے تھے اس کے بعد پھر اس طرح کے آگے پھر کافی عرصہ یہ والی چلی اور آج کل یہ جس کے اوپر آپ عمرہ کر سکتے ہیں جو بھی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ڈھوم سے نکلتے ہیں ادھر باہر بہت سارے فوڈ ٹرکس ہیں اور آپ کا موڈ ہے کوئی فوڈ ٹرکس سے کچھ لے کے کھانے چلیں آجیں محصوب نے پام پھل کر محصوب نہ کھایا تھا چلیں جی جتہ سے ہو کے ایکسپو سے ہو کے آگے واپس گربیں اور اس ویڈیو کے ادھر ہی کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں نیچے کومرس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے یہاں پر کلک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر دیں آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ